السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وستعجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بني الدعی وہو من بني عبد بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی دعی کہا جو کہ بنی عبد بن عدی کی شاہ ہے ایک شخص مزدوری پر لیا آدیا خریتا رجولا آدیا خریتا موسوس صفت کی ترقی میں رجولا کی صفت ہے حادیا اور حادیا کی صفت ہے خریتا ایک ماہر رہبر لیا خریت ماہر رہبر کو کہتے ہیں جو رہبری میں ماہر ہو وَالْخِرِّتُ اَلْمَاہِرُ بِالْهِدَایَةِ یہ راوی کی تشریح ہے قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّحْمِي اس نے عاصِ بْنِ وَائِلِ السَّحْمِي کے سلسلے میں جو حیف ہوا تھا حیف الفضول جس کو کہتے ہیں اس میں شرکت کی تھی غَمَسَ حِلْفًا یعنی اس معاہدے کو اس نے منظور کیا تھا اس میں شرکت کی تھی غَمَسَ کا لفظ حِلْفًا کے ساتھ اس لیے آتا ہے کہ اس دو دور میں جب محالفہ ہوتا تھا کوئی معاہدہ تو کسی چیز میں ہاتھ کو رنگ دیتے غَمَسَ میں نے رنگنا رنگ میں یا خون میں یا زعفران میں ہاتھ ڈالنا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ حالانکہ یہ شخص کفارِ قُرَيْش کے دین پر تھا لیکن کیونکہ حلف الفضول میں شریک ہوا تھا فَأَمِنَاهُ تو انہوں نے اس پر اعتماد کیا انہوں نے اس پر اعتماد کیا اَمِنَا یا اَمَنُو اس پر اعتماد کیا فَدَفَعَا تیسری رات کی صبح کو فَانْتَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنِ فُحَيْرَةِ اور عَامِرِ بْنِ فُحَيْرَةِ اور رہبر پھر قارِ سور کے آگے دونوں کے ساتھ دونوں حضرات کے ساتھ چلے فَأَخَذَ بِهِمْ عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ اور ساحلی راستے سے فرہبر ان کو لے گیا چار لوگوں کا قافلہ تھا گویا گئے قَالَ ابن شِحَابٍ وَأَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن مَالِكِ الْمُدْلِجِي وَهُوَ بْنُ أَخِي سُرَاقَةَ ابن مالک ابن جعشم عبد الرحمن ابن مالک مدلیجی جو کہ سرعقہ ابن مالک ابن جعشم کے بھتیجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے ان کے اببہ نے یعنی مالک عبد الرحمن ابن مالک اخی سرعقہ ابن مالک تو یہاں ہو سکتا ہے یہ عبد الرحمن کی نسبت دادا کی طرف ہو مالک ان کے والد سرعقہ کے بھائی کوئی دوسرے ہوں گے جو مالک کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو جو سرعقہ کے بھائی ہوئے ان کو یہ سنایا کہ سرعقہ بن جعشم کا واقعہ کہ انہوں نے یہ قصہ سنایا جاءنا رسول کفار قریش کہ ہمارے پاس کفار قریش آئے یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیت کل واحد من ہما لمن قتله او اثر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے سلسلے میں دیت مقرر کی کہ ہر ایک کی پوری دیت کا انعام ہم تمہیں دیں گے جو بھی ان کو قتل کرے یا قید کرے تو جتنی دیت ہوتی ایک شخص کی اتنا انعام دیا جائے گا فَبَيْنَمَا أَنَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِن مَجْالِسِ قَوْمِ تو میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا پنی مدلج کی اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهُم ایک شخص آیا حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا اور وہ شخص کھڑا ہو گیا وَنَحْنُ جُلُوسٌ اور ہم بیٹھے ہوئے تھے فَقَالَ تو وہ کہنے لگا یَا سُرَاقَةُ اِنِّي قَدْ رَعَيْتُ اسی نے یہ واقعہ سنایا کہ سُرَاقَةُ میں نے دیکھا ہے ابھی ابھی ساحل والے راستے پر کچھ پرچھائیوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں وَأَصْحَابَهُ او نہیں بلکہ وَأَصْحَابَهُ سُرَاقَةَ کہتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ میں سمجھ گیا کہ وہ وہی ہے لیکن میں نے سکا نہیں وہ لوگ وہ نہیں ہے بلکہ فُلَا فُلَا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں یہاں سے یعنی تاکہ انہام ان کو نہ ملے میں ہی جا کے ان کو گرفتار کرلوں ثُمَّا لَبِسْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَتَن پھر میں مجلس میں ایک گھڑی ٹھیرا رہا فَمَقُمْتُو پھر اس مجلس سے اٹھا فَدَخَلْتُو اور میں اپنے گھر گیا فَأَمَرْتُ جَارِيَتِ اور میں نے اپنی باندھی کو حکم دیا کہ انتخروجہ بفرسی کہ میرا گھوڑا لے کر وہ آئے نکلے وَهِيَا مِوَرَائِي اَكَمَتِن کہ وہ ٹی لے کے پیچھے میرے گھوڑے کو لے جا کر تَحْبِسَهَا عَلَيَّا میرا انتظار کرے وَأَخَزْتُ رُمْحِي اور میں نے بھی اپنا نیزہ لے لیا فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ زَحْرِ الْبَائِتِ اور گھر کے پیچھے والے حصے سے میں نکلا فَخَتَتْتُ بِذُجِّهِ الْأَرْضَ اور میں نے اس کی دھار سے نیزے کی دھار سے زمین کو رگڑ دیا خُرَجْ دیا وَخَفَّزْتُ عَالِيَهُ اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا حتیٰ اتیت فرسی اتیت فرسی وَخَتَتْتُ بِذُجِّهِ الْأَرْضَ نیزے کے زجی الحدیب کی اسفل الرمعی جو نیزے میں ادھار ہوتی ہے اس سے زمین کو میں نے کھود دیا وَخَفَزْتُ عَالِيَهُ اور نیزے کا تو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے نیچے کر دیا نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم کہ وَخَفَزْتَ بِبِrukی وَخَفَزْتِ بَسْتُ بَسْتَ بِبِعِنْهَ